اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد سوڑمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دنوریس کی دوستو پاکستان کے پہلے صدر جو تھے وہ جنرل سکندر مرزا صاحب تھے اور پاکستان کے دوسرے صدر جنرل ایوک خان صاحب تھے جو کہ انیس سو انتر تک پاکستان کے صدر رہے انیس سو چپن میں پاکستان کے پہلے صدر جنرل سکندر مرزا متقب ہوئے اور انیس سو اٹھامن میں جنرل ایوک خان صاحب نے مارشلہ آکے ذریعے جنرل سکندر مرزا صاحب کو اٹھا دیا اور انیس سو انتر تک خود حکومت کرتے رہے یہ کوئی آج کا قصہ کہانی نہیں کہ فوج نے پاکستان کی سیاست میں مداقلت کی ہو تو آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ وہ کون سے حالات اور واقعات ہوئے کہ جنرل ایوک خان صاحب نے مجبورا جنرل سکندر مرزا کی جو حکومت تھی اس کا تکتہ اُڑ دیا تو ان کے حالات اور واقعات بیان کرنے سے پہلے میں ان دونوں کا تعرف جو ہے وہ آپ کو کرواتا چلوں گا جنرل سکندر مرزا صاحب جو ہیں یہ بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ممبئی یونیورسٹی سے اپنی عالی تلیم حاصل کی مزید تلیم حاصل کرنے کے لیے یہ بریٹش ملیٹری اکیڈمی یونائٹیڈ کنگڈم میں چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک آفیسر کی حیثیہ سے بریٹش انڈین آرمی جو ہے اس کو جوائن کیا انیس سو چھالیس تک یہ بریٹش انڈین آرمی کا حصہ رہے اس کے بعد انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ انگریزوں کے درمیان رہ کر جوڑ توڑ کے بہت زیادہ ماہر تھے انیس سو سن تالیس میں جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تو ان کو لیاقت علی خان صاحب نے پاکستان کی فوج کی جو کامیابیاں ہیں ان کی تحقیقات کرنے کے لیے انشن بنایا گیا تھا اس کا سربراہ مقرر کر دیا پھر انیس سو چوبن میں محبت علی بھوگرا کی طرف سے مشرقی پاکستان جو کہ آج کا بنگلہ دیش ہے وہاں پر بہت زیادہ دنگے فساد ہو رہے تھے تو وہاں پر فونگ سنیسٹر جو ہے وہ بنا دیا گیا تاکہ یہ وہاں کے رہائشی ہیں اور وہاں کے لوگوں کو مکمل طور پر جانتے ہیں تو وہاں پر اچھی طرح سے ان کو کنٹرول کر سکیں اور قانون کا جو عمل درامت ہے وہ ہو سکے پھر انیس سو پچپن میں جب ملک فیروز خان صاحب جو ہے وہ حکومت میں آئے تو ان کو صدارتی امیدوار جو ہے وہ بنا دیا گیا اور انیس سو چھپن میں جیسے ہی باکستان قائن بنا یہ باکستان کے پہلے صدر مملکت جو ہے وہ مندگی بھوئے انیس سو چھپن سے لے کر انیس سو اٹھامن تاکہ یہ باکستان کے صدر مملکت کی حیثیت سے کام کرتے رہے انیس سو اٹھامن میں ملک کے سیاسی حالات معاشی اور معاشرتی حالات کو جس طرح بگڑ گئے کہ ان کو مجبوراً الیکشن کی طرف جانا پڑا بالکل سیچویشن اس وقت جس طرح پاکستان کی آج ہے اسی طرح اس وقت کی حالت تھی کہ آج کی حقومت بھی الیکشن سے باگ رہی ہے اور کل کی حقومت جو کہ گزر چکی تھی جنرل سکندر مرزا کی وہ بھی الیکشن سے باگ رہی تھی جنرل سکندر مرزا نے تب جنرل ایو خان کو جی مارشل آئی ایڈمنیسٹریٹر بنا کر سارا آئین جو ہے وہ موتل کر دیا اب یہاں پر گلتی گیا ہوئی جو کہ ان کو اندازہ بعد میں ہوا اس گلتی کا کہ جب بھی کسی ملک کا آئین ٹوڑ جاتا ہے تو وہاں پر حکومت وہی کرتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اب پاکستان کی جو صدر تھے جنرل سکندر مرزا وہ آئینی حیثیت سے ایک صدر تھے لیکن جب انہوں نے آئین توڑ دیا تو ان کی جو حیثیت تھی وہ سی پر ہو کر رہ گئی جنرل سکندر مرزا جو کہ انگریزوں کے ترمیان رہتے ہوئے بہت ہی مکارانہ سوچ جو ہے وہ رکھنے لگے تھے وہ دوبارہ اپنی گلتی کا جو کھمیادہ ہے وہ بگتنا نہ پڑے تو اسی باری سے انہوں نے کہا یہ جاتا ہے کہ جنرل عیوب خان صاحب کو رستے سے اٹھانے کے لیے اور اپنی سیاسی طاقت کا مزارہ کرنے کے لیے انہوں نے کراچی کے کچھ تاجروں کے ساتھ مل کر مجدوروں کی طرف سے اپنے حق میں احتجاج کر آیا تاکہ جنرل عیوب خان صاحب کو یہ لگے کہ پاکستان میں جو سکندر مرزا صاحب ہیں ان کی یہ بہت زیادہ حیثیت ہے پھر اس کے بعد جب وہاں سے ان کو احتجاج میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے ائر چی مارشل اس وقت کے زفر صاحب تھے ان کے ذریعے کچھ فوجی افسرانز کی انہوں نے کوشش کی کہ گرفتاری کے اکامات جاری کیے لیکن وہ بھی گرفتاری ہیں جو ہیں وہ ناکام رہی تو جب یہ باتیں جنرل عیوب خان صاحب کو پتا چلی کہ یہ صاحب کام جو ہیں فوج کی خلاف جسی روبر صرف مجھے رستے سے اٹھانے کے لیے کی جا رہے ہیں تو وہ ایوان صدر میں گئے اور انہوں نے وہاں پر یہ باتیں کی کہ آپ مجھے کسی نہ کسی طرح سے رستے سے اٹھانا چاہتے ہیں اس کی سکندر مرزا صاحب نے مکمل طور پر تردیر کی کہا جاتا ہے کہ جنرل عیوب خان نے چند دن گزرنے کے بعد ایوان صدر میں رات کے وقت فوج کو حکم کی جاری کیا کہ وہ ایوان صدر کا گراہ کریں اور وہاں پر جنرل سکندر مرزا اور ان کی بیوی ناہیتہ مرزا کو اٹھا کر کوئیٹا سے ہوائی سفر کے دریجے یہ لندن پہنچا دیا جائے یہ بات میں نہیں کر رہا بلکہ سکندر مرزا کے پرسنل سیکٹری جو تھے اس وقت کے خدرت اللہ شہاب کان صاحب انہوں نے اپنی کتاب شہاب نامہ میں درج کیے یہ الفاظ ان کی طرف سے لکھے گئے تھے اور انہوں نے مزید بتایا کہ جو استیفہ تھا وہ پہلے سے لکھا ہوا تھا جنرل سکندر مرزا صاحب کو رات کے وقت تین مسلحہ افسران جو ہیں وہ ان کے کمرے میں آئے اور انہوں نے وہاں پر ان سے سائن کروائے استیفے پر جو کہ جبرن سائن کروائے تھے اور ان کی حکومت جو ہے وہ توڑ دی گئے یہ ایک ایسا ماجرہ تھا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا پاکستان کے دوسرے صدر جنرل ایوب خان صاحب نے مارشللہ لگا کر حکومت کو گرا دیا اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کو پہلے مارشللہ کا سامنا کرنا پڑا اس طرح سکندر مرزا کے دور حکومت کا اختتام جو ہے وہ اپنے عمل کو پہنچا اور جنرل ایوب خان کی جو صدارت تھی اس کو ایک نیا دور بخشا گیا آئی کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں